دیکھو نیاب میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج علیزہ جی نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر میرے کندوں پر بہت بڑی سے مداری ڈال دی ہے اب وہ اکیلی نہیں ہے اس گھر پر اب کوئی بھی بری نظر نہیں ڈال سکتے یہ میرا واد ہے تم سے تم پوچھ رہی ہو تو بتا رہی تیو بقول ان کے تم لوگوں کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے محلے والوں نے بتائی ان کو یہ بات اب تم نے موبائل چھیننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پاکٹ بھی مارنا شروع کر دی انسپیکٹر صاحب آپ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں میں نے یہ کام کب کے چھوڑ دی ہے جب سنہا میری زندگی میں آئی ہے میں نے یہ سب کام چھوڑ دی ہے پہلے اس سے پوچھے اس نے مجھے خود یہاں پہ بلائیا ہے دہ غیرت میری بہن کو بدنام کر رہا ہے تم چپ کیوں بتاتی کیوں نہیں ہوں نے بھر یہ بکواس کر رہا ہے کہ تم نے بلایا اس سے ملنے کے لیے نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے نہیں بلایا مجھے نہیں پہننے تمہارے یہ لائے ہوئے گجرے اور نہیں تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے دیکھو میں اپنے خود سے کو کنٹرول کر رہا ہوں ماں کی نیت خراب ہو جائے گی تمہیں بھی آنٹی کی وجہ سے ہی ورنب تمہارے بھائی نے جو کی ساہ ہے نا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اس کی وجہ سے پورا گھر دسٹرب ہوئا ہے یہاں تک کہ میں بھی آپ آپ کیسے دسٹرب ہوئے سر ہم تو پولیس والے ہیں کسی کے گھر میں بھی گھو سکتے ہیں زبردستی نہیں اقبال تو بھی کانسٹر والا تجھے کانون کا پوری طرح سے پتہ نہیں ہے پولیس بھی زبردستی کسی کے گھر میں نہیں گھو سکتی سوائے مشرم کے سر جرم تو کیا ہے نا میڈم نے بھی کیا سوش ہو علمیر میں علیزے سے ملنا چاہتا ہوں دیکھو علمیر اب تم علیزے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو بھول جا اسے کیسے بھول جاؤ آپ کو پتہ ہے علیزے نے مجھے بچانے کے لیے انسپیکٹر سے شادی کے لیے باتا کیا ہے اب آپ چپ ہو گئی بیٹا جب اس نے وعدہ کیا تھا شادی تو کرنی ہوگی علیزے کا وعدہ ایک مجبوری ہے وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے پھر چاہے مجبوری میں ہی کیوں نہ کیا ہو دیکھیں ابھی میں علیزے سے ملنے چاہوں گا ہاں اگر انسپیکٹر سے اس کی شادی ہو گئی ہوگی تو پھر میں کوشش کروں گا کہ علیزے کو بھلا دوں اچھا ٹھیک ہے ابھی میں تمہیں کھانے کے لیے بھلانے آئی ہوں تمہارے بابا بھی ویٹ کر رہے ہیں چلو نہیں امی مجھے بھوگ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور تمہارے بابا نے بھی کھانا نہیں کھایا ابھی تک تمہارا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جائے میں آتا ہوں چل دی آؤ ہم لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ہرے یہ کیا میں اتنی چاہ سے تمہارے لیے کنگل لے کر رہایا تھا اور تمہیں پہنے نہیں نمی ایک بات بولو بدا تو نہیں مانو گے ہاں بولو تمہیں کس نیچر ہو اور میں لوگوں سے چھینے ہوئے پیسوں کی لائے گئے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کروں گی اچھا میں نے تو تمہیں یہ بات بتا دی اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیوں منع کیا تھا مجھے علیزہ آپی سے شادی کا پوچھنے کا یہ بات بہت ضروری تھی ان سے پوچھنا دیکھو نیا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج علیزہ جی نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر میرے کندوں پر بہت بڑی سے مداری ڈال دی ہے اب وہ اکیلی نہیں ہے اس گھر پر اب کوئی بھی بری نظر نہیں ڈال سکتے یہ میرا وعد ہے تم سے ارے تم روک کیوں رہی ہو بشی یاس ہوئی نہیں اب جب پہن رہی ہوں تو پہنے نہیں دے رہے اب جب میں محنت کر کر کماؤں گا تو اس کی کمائی سے لائے ہوئے کچرتوں پہنوں گی اور ہاں آئی سے میں سنیچنگ چھوڑھوں روکیہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو معاف تو کر دیا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بین آراز ہے مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو نا ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں دیننگ ٹیبل پہ بیٹ کے ملکے وہ ہستا تھا بات کرتا تھا بلکل خاموش خاموش تھا ہے یقیناً وہ مجھ سے ہی ناراض ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ بلاوجہ پریشان نہ ہو ہمارا بیٹا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو چلو تم کہتی ہو تو میں مانے لیتا ہوں لیکن اگر وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو وہ کہیں پھساوہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اس کے دماغ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کو علیزیہ کا نہیں بلکہ ماریا کا غم ہے جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے نہیں جمال ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے علمیر کے دل میں اب ماریا کے لیے کچھ ہے اور میں تو اس لڑکی کے لیے رات دن بد دعائیں کرتی ہوں بیڑا غرق ہو اس لڑکی کا جس نے ہمارے گھر کی خوشیاں چھین لی موسیقی 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 ایسا کیا کر دیا میں نے آنٹی بھئی آج کل کی لڑکیاں تو چاہتی ہیں کہ بستر پر لیٹی بھی ہر وقت آرام کرتی رہے اور ان کی ساسیں ایسے ان کے آگے ٹوے لگایا لگایا لگا تم بلکل ایسی نہیں ہو گھر کے سارے کام بھی تم کیا کرتی تھی ہرے نہیں نہیں آنٹی وہ تو علی سے آپ ہی اور حیاء آپ ہی کرتی تھی میں تو کالیج جاتی تھی پھر آکے آرام کر رہی اور پھر پڑھائی کرتی تھی تم کرو نو ناشتہ نہیں آنٹی میں نے نومان کے ساتھ کر لیا تھا نومان اٹھ گیا ہے کہاں ہے جی اٹھ بھی گیا اور چلی بھی گیا کہاں چلا گیا کام کی تلاش میں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری محبت اسے ایک دن بدل دے گی جی آنٹی ناشتہ کنی چاہے تم نہیں بھائی تو شکل سی بہت مزیگی لگتی ہم لا جواب خوش رہا آسامنکم خالہ کیسے ہیں آپ ہاں بیٹا اللہ کا شکر آج بلو کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے علی جے اسے بخار ہے وہ آج دکان پر نہیں آئے گا تم آج دکان خود ہی کھول لینا اوہ اچھا ٹھیک ہے خالہ میں کھول لوں گے اچھا علی جے ایک بات تو بتاؤ تم نے حیاء کو گھڑکی کی تصویر دکھائی تھی کیا جی خالہ میں نے دکھا دی تھی اچھا پھر پسند آیا اسے لڑکا جی لڑکا اسے پسند بھی آ گیا ہے آپ بات آگی بڑھائیں نا لڑکے والوں کے ساتھ خالہ ہاں ہاں کیوں نہیں آج ہی لڑکی کی ماں کے پاس جاؤں گی اور اسے جلد ہی تمہارے گھر لے کر آؤں گی جی خالہ آپ یاد سے چلی جائے گا کیونکہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ حیاء کی شادی بھی جلدی ہو جائے بلکل ٹھیک چاہ رہی ہو اس کے بعد پھر میں تمہارے لے بھی لڑکا ڈھوئی چائے پیلو یار تھنڈی ہو جائے گی بس تھوڑا سا کام رہ گیا ختم کر کے پیتی اسے کمپیٹ کرتی رہ ہوگی تو چائے میں ہی ختم ہو جائے گا بس ایک سیکنڈ ایک سائن کر دو یہ لو ہو گیا تھا تو آرے ہاں مجھے یاد آیا میں نے انکل سے کہہ دیا اس اسپیکٹر کا کیا واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہماری جان چھٹ جائے گی اس سے کیا ہوا نورین تم پریشان کیوں ہو گئی کیا کہا اس انکل نے میں تمہیں گھر جا کے فون کروں گی ابھی میں چلتی ہوں بوس بلا رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے اچھا چلو ٹھیک ہے بوسیقی جی اللہ حافظ کہا جا رہے ہو امیر بٹا آہ علیزے کے پاس پاگل مت بنو امیر کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی کیوں جا کے ملنے میں کیا مسئلہ ہے بٹا تمہاری ابنی ٹھیک کہہ رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی میرے سمجھ نہیں آرہا آپ دونوں مجھے وہاں جانے سے منا کیوں کر رہے ہیں تا اس کی شادی ہو چکی ہے مناسب نہیں ہے تمہارا ہاں جانا بابا مجھے پورا یقین ہے کہ علیزے نے اسپیکٹر سے شادی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پہلے میں وہاں جاؤں گی اگر اس کی شادی نہیں ہوئی میں پوری کوشش کروں گی وہ تم سے شادی کرنے کے لیے رازی ہو جائے او بیٹا ایسا کرو کہ آج تم میرے ساتھ ایجنسی چلو ٹھیک ہے وہاں چل کے بیٹھو میرے ساتھ اور کام سیکھو بابا مجھے آپ کے آفیس میں نہیں جانا مجھے شوق نہیں ہے میں پہلے بھی جاپ کرتا تھا بھی جاپ کرنوں گا تمہارے بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جاپ کرنے کی کیوں میں آپ کیوں منا کر رہی ہیں کیوں بھول گئے ماریا سے دوسری تمہاری آفیس میں ہی ہوئی تھی نا کہیں جانے کی ضرورت نہیں اپنے بابا کے ساتھ جاؤ سلام علیکم عبالیکم السلام بیٹھا کہاں رہ گئے تھے آپ کو میہان نہیں بتایا تھا بتایا تھا مل گی نوکری نہیں نہیں ہم ایسانی سے نوکری کام ملتی ہے اللہ پہ بھر حصہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چا بیٹا شام میں نیہا کو زیرا اس کی بہنوں کے پاس لے جانا کافی دنوں سے نہیں گئی اداس ہوگی ٹھیک ہے میں فریش رجل میں شام کو رہی جائے فیصل آپ آفیس جاتے ہوئے مجھے بھی امی کیا ڈراف کر دینا دیکھو فریش میں پہلے ہی بہت لیڈا چکا ہوں ابھی میں تمہیں نہیں لے جا سکتا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتاو کل ہی تم میں کیسے آئی ہو اب کیوں جانا جا رہی ہو آپ کو پتہ ہے فیصل کہ امی کی طبیعت کتنی خراب ہے کتنے افسوس کی بات ہوگی اگر اس موقع پر میں ان کا خیال نہ رکھوں تو ان کی خیریت فون پر معلوم کرلو اچھا ٹھیک ہے میں آفیس سے بہت لیٹ ہو رہا ہوں تم خود چلی جانا باپسی میں تمہیں پک کر لوں گا جی جی بیٹا کرائے کے گھر کے لیے آپ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے میں اچھا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹا ہے اور مختلف ہے میں پک کرائے کریں میں پک کرسکتے ہیں قیرے پک کرسکتے ہیں میں پک کرسکتے ہیں میں پک کرسکتے ہیں کچھ پک کرسکتے ہیں اسے بولیے سنو بیٹا یہ جس ایریے میں ہمارا دفتر ہے یہاں قریب میں ایک گھر ہے اور وہ چار بیٹ روم کا ہے قرائے بھی پیسٹھ ہزار وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لو شاید تمہیں پسند آجائے آپ وزٹ کروا دیں ایک دبا دیکھ لیے تم ہے نا علمیر بیٹا ان کو لے کے جاؤ شیخ صاحب کا دھر دکھاؤ خالہ بیلو نہیں ہوتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا اکیلے پوری دکان سنبھالا میرے بس کی بات نہیں ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو بس دعا کرو جلدی سے بیلو کے طبے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ بیلو بلکل ٹھیک ہو جائے گا اچھا خالہ یہ بتائیں کیا آپ گئی تھی لڑکے والوں کی گھر ہاں میں گئی تھی کیا کہا انہوں نے یہ باتیں فون پہ کرنے کی نہیں ہے میں تمہارے گھر آؤں گی پھر سب تفصیل سے بتاؤں گی ٹھیک ہے خالہ جو آپ کو بہتر لگے چلو اللہ حافظ خدا حافظ بیٹا یہ کام کر لو تو مجھے درد کے ایک ٹیبرٹ لاکر دے دینا کیا ہوگا آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے بیٹا کامر میں بہت درد ہے کل سے کل رات سے درد ہو رہا ہے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں چلے میں آپ کو ڈاکٹری باس لے کے چلتا ہوں ارے نہیں نہیں یہ کوئی بیماری والا درد تھوڑی ہے کل کپڑے دھوئے تھے نا مشین لگائی تھی بس اسی لئے درد ہو رہا ہے ایک گولی کھاؤں گی ٹھیک ہو جانگی اب آپ کوئی مشین نہیں لگائیں گی سارے کپڑے مجھے دینا میں دھوپی کو دیکھے آؤں گا بیٹا تمہاری شادی ہو جائے گی نا تب سکونہ آئے گا مجھ کو تو جائیں اس سے گھڑتاو کو بتا ہی ہے کرنے بعد مجھے نہیں کرنا اس لڑکی سے تمہارا رشتہ میں نے رشتے والے سے کہہ دیا ہے کوئی اور لڑکی ہوگی تو دکھا دیگی مجھے کوئی اور لڑکی کیوں بیٹا میں نے پتا کروایا ہے وہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں ہے امہ یہ غلط بات ہے آپ سے ہی سب کس نے کہا عبدالرمان میں نے کہہ دیا ہے اب بات ختم اور بچ سواد پر مجھ سے کوئی سوال مت کرنے اسلام علیکم علیکم السلام آئے اب علمین نہیں آیا آپ کے ساتھ نہیں فرزانہ کی طرف گیا ہے وہ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ چمال مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی بولو وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم دونوں علیزی کے گھر چلیں تم چلی جانا رکھئی ہے میں میں رشید کی بچوں کا سامنا نہیں کر سکتا ہمارے بیٹے نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ہمارے بیٹے نے ان بچوں کے ساتھ کیا ہے ہم تو درگزر بھی کر سکتے ہیں بول جائیں گے لیکن وہ لڑکیاں اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے ایک بار کوشش کرنے میں ہرجی ہے بیٹھیک ہے تم خود ہی چلی جاؤ بیٹھے میں چائے بنا کر لاتی ہوں اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہوں میں آپ ہی اندر ہے ہم میں نے کیا تھا اسلام علیکم والیکم السلام چاہے میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ لڑکے کی ماں کے ساتھ آئیں گی انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے کیا کیوں خالہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں خالہ بتائیں نا کیوں انکار کیا ہے چھوڑو رہنے دو یہ چھوڑ دینے والی بات تو نہیں ہے خالہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کالا بتائیں نا تم پوچھ رہی ہو تو بتا دیتیوں بقول ان کے تم لوگوں کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے محلے والوں نے بتائی ان کو یہ بات انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات کس نے کہیں ہیں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا مجھے خیر تم چھوڑو میں تم لوگوں کے لیے اچھے رشتے لے کر آوں گا نہیں اب آپ ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈیں گی پلیز سمجھاو اسے میں ہوں تم لوگوں کے ساتھ کچھ کچھ لائے نینہ. موسیقی آپی؟ آپ رو رہی ہیں؟ سمجھ نہیں آتا ہے. پتہ نہیں ہم نے محلے والوں کا کیا بگاڑ دیئے؟ آپی سارے محلے والے ایسے نہیں ہیں. یقیناً یہ آگ اس جمیلہ اور رشیدہ کی لگائی ہوئی ہے. آپ نے اس دن خری خری جو سنا دیتی ان دونوں کو. ہاں لیکن اس طرح تو یہ تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے. میرے رشتے میں تو ان لوگوں نے رکاوٹ ڈال دیئے لیکن آپ کی شادی ہونے سے نہیں روک سکتی ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسپیکٹر آپ پر مرتا ہے. خبردار جو تم نے اس کا نام بھی میرے سامنے لیا تو. میں نے نام کہاں لیا ہے آپی؟ مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا. حیدر ہے اس کا نام. اچھا، تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے. اچھا وہ فرزانہ تم گھر آگئی. مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی. بولیں امی کیا بات کرنی ہے؟ میں سوچ رہیوں کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر علمیر کی شادی کر دوں. سوچ تو آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں لیکن کیا علمیر مانے گا؟ ہاں. ماننا تو اسے چاہیے؟ نہیں امی وہ نہیں مانے گا. وہ آج میرے پاس اسی لئے آیا تھا کہ وہ علیزے سے ملنا چاہتا ہے. میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ اسے ایک بار علیزے سے ملنے دیں. ٹھیک کیا تم نے اسے وہاں جانے سے روکا. تمہیں تو پتہ نا وہ پولیس والا کتنا خطرناک آدمی ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. علمیر جب میرے پاس آیا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی. پولیس والوں نے اسے بہت بری طرح مارا تھا. تم ہی بتاؤ بیٹا میں کیسے اسے علیزے کے پاس جانے دوں؟ اس وقت تو علیزے اس پولیس والے کی کچھ لگتی بھی نہیں تھی. اب تو ہو سکتا ہے اس کی شادی نہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ. آپ کی بات اپنی جگہ لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ علیزے نے واقعی اس سے شادی کر لی ہو. ایک بار ان دونوں کو مل تو لینے دیں. سوچ رہی ہوں کہ پہلے میں خود جا کر علیزے سے مل لوں. لیکن کیا کروں بیٹا تمہارے بابا منا کر رہے ہیں؟ امیر تو ٹھیک ہے نا علیزے کو جانے دیں. ساری سچائی سامنے آ جائے گی اور ہم بھی ان الجھنوں سے نکل جائیں گے. اور آپ خود سوچیں نا اس بات کی کلیر ہوتے ہی ہم بھی کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے. کیا آیا ہمیں علیزے کے لیے لڑکی دیکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ شکر ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. تم سنا اور تم لوگ ٹھیک ہو گھر میں سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے ہمیں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے بیٹا؟ نہیں اس دن جو اس نے حرکت کی اس کے بعد میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا؟ کیا مطلب؟ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ خیر چھوڑو۔ نہیں آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کیا ہے اس نے علیزے آپی؟ کہاں نا رہنے دو۔ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گی۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے شادی کی جائے؟ بلکل وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو ساری زندگی خوش رکھے گا۔ اچھا تو؟ جی سر سر مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے۔ کیا ہو گیا؟ میرا والٹ چھن گیا ہے۔ ایف آئی آر کٹوانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سر، بھئی، آج تک کسی کا چھینہ ہوا والٹ کبھی ملا ہے؟ سر اس میں میرا سی این ای سی تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، سی این ای سی گم ہونے کی ریپورٹ ڈکھوا تو؟ سر اگر میرا والٹ مل جاتا تو۔ کتنے پیسے تو اس میں؟ آج ہی تنخواہ ملی تھی مجھے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، منہ مالک مکان دروازے پر ضلیل کرے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی شکل پہچانتے ہو جس سے تمہارا والٹ چوری کیا ہے؟ نہیں سر وہ نقاب لگایا ہوا تھا۔ اچھا، تم ایسے گلوں کہ باہر جا کے فائر کٹوان تو اسی این ای سی کی، اوکے؟ ٹھیک ہے سر، سر کہیں انہوں مال نے تو اس کا وائلٹ نہیں مار لیا ہے۔ اوہ، خیر، اس نے اگر وہا رہا ہوگا، تو یہ کبر ہو جائے گا۔ آجا تو میں جی کروں کوئی چاہ پانی کامیرلی بند بس کرو، وہ تھیکٹک مرادی ماں، یا سر۔ امی نے کھا لیا؟ جی، امی نے کھا لیا وہ نماز پڑھ رہی۔ پتہ، میرے دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہمیشہ پٹی بندی رہے۔ وہ کیوں؟ تاکہ تم ہمیشہ مجھے اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کلاتے رو۔ خدا نہ کرے کہ آپ کے ہاتھ پہ ہمیشہ پٹی بندی رہے۔ اب دھیان سے کام کرے گا فیکٹری میں۔ کیا کریں بھائی جب ہمارا دھیان آپ کی طرف ہوتا ہے تو، کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کام کے بعد کام پہ دھیان رکھا کریں۔ جبکہ یہ فون بجرا۔ اسی ہیدر کا فون ہے۔ جین سپیکٹر صاحب؟ ارے یہ کیا بات ہوئی نمان؟ اکیلے اکیلے سارا مال ہڑپ کر گیا ہے۔ کون سا مالہ آپ کیا کہہ رہے میں سمجھا نہیں؟ ارے چھوڑو میں تم سے اپنا حصہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی ہے۔ اب تم نے موبائل چھیننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پاکٹ بھی ماننا شروع کرتی ہے۔ انسپیکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے یہ کام کپکے چھوڑ دی ہے۔ جب سنہا میری زندگی میں آئی ہے میں نے یہ سب کام چھوڑ دی ہے۔ ارے نمان میاں، سنا ہے چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اگر آپ کو ابھی بھی ایک ہین نہیں آرہا تو میں اپنی ماں کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ارے نئیم، قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ بہنیں ہیں ہی ایسی، ہر بورے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ حافظ کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہا تھا یہ پولیس والا؟ ارے ایسی سے نام لو یہ تمہارے ہونے والا بہن ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو علی سے آپی یہ حیاء پی مجھے بتا دیتی کو۔ چھوڑا چھوڑا کھانا تو کھلاو۔ تم بھی کھاؤ ناکو؟ ہم، ہاتھی Thank you کھاؤ ہاتھی ہم آپ کو کھلا تو کیا ہوا بیٹا؟ اممہ بہت درد ہو رہا ہے انجیکشن میں۔ ڈوکٹر کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ انجیکشن نہ لگائیں۔ بلو بیٹا تم آج بھی انجیکشن سے ایسے ہی ڈر رہے ہو جیسے بچپن میں ڈرتے تھے۔ اممہ دکان پر جاننا ہے اس لئے انجیکشن لگوایا میں نے۔ بس رہنے دو، علی سے کچھ بولے گی تھوڑی، وہ تو خود تمہارا بہت خیال لگتی ہے۔ اممہ اکیلے دکان سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر اوپر سے وہ انسپیکٹر علی سے بھاجی کو بہت تنگ کرتا ہے۔ انسپیکٹر؟ یہ انسپیکٹر کون ہے؟ کیونکہ جہاں حیاء کا رشتہ ہو رہا تھا ان لوگوں نے بھی رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ کہ ان کے گھر میں غیر مرد آتے ہیں۔ اور پھر رشیدہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ۔ ماں، رشیدہ خالہ کا تو نام مطلب ہے آپ۔ انہیں تو پتہ نہیں علیزہ باجی سے خدا واسطے کا بہر ہے۔ ہاں، وہ تو میں جانتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ انسپیکٹر ہی علی سے کے گھر آتا چاہتا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ لڑکیاں بدنام ہو رہی ہیں۔ امی، آپ؟ اے بیٹا، اب مازی میں کھو رہنے کا کوئی فائدہ نہیں بیٹا۔ مازی کو جتنا یاد کرو گے، اتنا پرستہ ہو گے۔ کہتی ہے تو آپ بلکہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یادیں میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتی۔ اس کا میرے پاس ایک بہترین حل ہے۔ وہ کیا؟ تمہاری شادی؟ تو پھر آپ کب جا رہی ہیں؟ علیزہ سے ملنے؟ نہیں بیٹا، علیزہ سے نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا، میں کوئی اچھی لڑکی دیکھ کے اسے تمہاری شادی کر دوں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، امی۔ بہت کلی تم نے اپنی منمانی۔ اب میں وہی کروں گی جو تمہاری لئے بہتر ہوگا۔ مسرکوا پیارا ہمارے células ذریME موسیقی